بشبہ اس فیصلہ باز سے آپ سب کو باب رفاقت کا سلام ہمارے لئے آج کی پاک انجیل با مطابق مقدس متی اکیس باب تیتیس آیت سے بیالیسویں آیت تک ایک اور تمثیل سنو ایک مالک مکان تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گھاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بیجا کہ اس کا پھل لیں مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا پھر اس نے اور نوکروں کو بیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراس لے لیں اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا انہوں نے اس سے کہا وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور تاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں یسو نے ان سے کہا کیا تم نے ان وشتوں میں کبھی نہیں پڑا کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرہ ہو گیا ہے یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے پاک انجیل کا پڑا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو خدا کا شکر ہو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین مسیخ خداوند میرے عزیز بائی اور بہنوں آج ہم سب پاکمہ کیتلک لیسیا کے ساتھ مل کر دوران سال ستائیس میں عام اتوار کی لطور عبادت مناتے ہیں آج لیسیا بہت ہی مشہور و معروف مقدس فرانسس آف اسیسی کی عید بھی مناتی ہیں مقدس فرانسس آف اسیسی گیارہ سو اکاسی خیسین میں اسیسی کے مقام پر ایک شاہی گرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی زندگی عشی شرط میں گزاری مقدس مطی کی انجیل کا مطالعہ کرنے پر خداوند یسی مسیح کی ہدایت کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے یہ مصمم ارادہ کر لیا اور فیصلہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر گریبی کی زندگی اختیار کر لیں آپ مقدس دومنے کے گرجہ گھر دعا کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر تین بار آواز سنائی دی جاؤ اور پلیسیا کی تعمیر کرو پیشمانی اور توبہ کے لیے ٹاٹ اوڑا تنہائی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور آپ نے اپنے حصے کی ساری جائداد اور مال و دولت گریبوں میں بانٹ دی آپ کی سادگی حلیمی گریبی نیز فرانسسکن طرز زندگی نے ہر جگہ بہت اثر کیا اور لوگ پلیسیا اور خدا کی طرف رجول آئے آپ کائنات سے خصوصی پیار کرتے تھے جانور خوشی سے آپ کے قریب آتے اور کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی زبان سمجھتے تھے آپ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے اور گردہ گروں کی صفائی سے لے کر جزام کے مریضوں کی خدمت اور تیمارداری بھی کرتے تھے مقدس فرانسس صفحسیسی نے قداوند کے تاکستان قدا کی بادشاہی پھیلانے میں آہم کردار ادا کیا ہے آج کی پاک تلاوتیں بھی اسی بات پر زور دیتی ہیں کہ ہم سب قداوند کے تاکستان میں کام کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں اور یہ دعوت ہر خاص و عام کو ہے آج کلیسیا پوری دنیا میں واحد خدا کی پرستش کرتی ہے اور استمین پر خدا کی بادشاہت کا نشان ہے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ امن صداقت اور سچائی کا پیغام دوسروں تک انچائے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ اے بھائیو میں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دیکھ کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن خدا کے لیے ایک زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو یہی تمہاری مقول عبادت ہے مقدس مطی کی انجیل میں خدا ونجیس مسیح فرماتے ہیں تم سمین کا نمک اور دنیا کا نور ہو تمہاری روشنی دنیا کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہاری نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں آج کی تمثیل اور خدا کا تاکستان صرف اسرائیل نہیں بلکہ ہم سب ہیں آئیے مقدس فرانسیس افسیسی کی طرح کائنات کو پیار کرنا سیکھیں امن صلاح سلامتی کا وسیلہ بنیں خدا ہمیں پاک روح کی مموری بخشے تاکہ پاک کلام پر عمل کرنے پر خدا کی بادشاہی کو ہر ایک انسان تک پہنچا سکیں آمین فادر عبد نویر بیشبوس فیصل آباد باپ اور بیٹے اور حرکدس کے نام میں آمین